اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آٹے اور سوجی کی بسکٹ جو کہ بہت تیسری بنتے ہیں آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی سوجی میں نے لیا ہے ہاف کپ اسے اچھی طرح چھان لیا ہے گندم کا آٹا میں نے لیا ہے ون کپ اسے بھی اچھی طرح میں نے چھان لیا ہے آئل میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ آئل اس میں ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس میں نمک کو بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے نمک میں نے لیا ہے ون فور ٹی سپون اور بیکنگ پاورڈر لیا ہے آف ٹی سپون چینی ہاف کپ لیا ہے اور آف کپ دودھ میں اس کو مکس کر لیا ہے آٹے کو اچھی طرح گی میں مکس کیا ہے آٹے اور سوجی کو اچھی طرح گی میں مکس کیا ہے اس طرح سے یہ ہو گیا ہے پھر اس میں پسا ہوا کوکو نٹ ڈالا ہے ون تھرڈ کپ اور پھر اسے چینی والے دودھ کے ساتھ اچھی طرح گن لیا ہے گننے کے بعد اس کو تقریباً پانچ منٹ کور کر کے چھوڑ دیں گے پھر اس طرح روٹی بنائیں گے روٹی نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ پتلی پھر جس سائز کے آپ نے بسکٹ بنانے ہو اس سائز کا ڈکن لے اور پھر ڈکن کی مدد سے اس طرح بسکٹ بنا لیں اس طرح سارے بسکٹ بنا لیں آئل کو گرم کریں اور پھر ان کو فرائے کر لیں ان کو ہلکی آج پہ فرائے کرنا ہے جب ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تو ان کی سائٹ پھر چینج کر لیں اور دونوں سائٹوں سے ان کو فرائے کرنے کے بعد نکال لیں ابھی یہ اچھی طرح فرائے ہو گئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست قسم کے آٹے اور سوجی کے بسکٹ تیار ہیں جو کہ ٹیسٹ میں مزدک ہوتے ہیں آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیار رکھنے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے اللہ حافظ ملیں گے